ایران میں ایک زبردست شہنشاہ خواہ ہوا سائرس کے خورس جلقرنیل اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو اجازہ دیں جاؤ تم اپنے شہر کو جاؤ اپنے ملک میں جاؤ اور اس کے بیٹے داریس نے بہت مدد بھی کی پیسے بھی بہت بھی ہے ساز و سامان بھی کیا جاؤ آباد ہو جاؤ تم فلسطین میں یہ بات پس آیا یہ ہے کوئی سو دیڑ سو مرس کا عرصہ کیفٹیوٹی کے اندر اسی کے دوران سو مرس حضرت عزیر ان پر اللہ نے بہت تاریخ کیا رکھے اب وہ آپ جاگے ادھر سے اب ان کا واپس آنا شروع ہوا تو ان میں پھر حضرت عزیر نے اسلام نے توبہ کی منادی کی ریپینٹ ریپینٹ توبہ کرو رجوع کرو پلٹو اللہ کی ضباب انہوں نے اس کو لبیک کہا اس دعوت کو تو اللہ نے ان کو پھر ایک وروج دی نوٹ کرتے ہیں پہلا وروج خلافت راشتہ ان کی ہزار قبل مسیح سے نو سو قبل مسیح میں اب یہ جو زوال کا زمانہ ہے ظاہر بات ہے قوموں کا زوال بھی دو چار سال کی بات سے نہیں ہوتی وہ تو صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے اوپر روبرنے میں بھی صدیاں نکتی ہیں اور دنگرنے میں بھی کوئی ایک دن میں تو نہیں کرتا لیکن اس کے بعد جو ایک حضور دوبارہ بیدار ہو گئی ایمان اخلاق صالحہ اقائد حروس توحید تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ وروج دیا مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی جو بہت بڑی سلطنت تھی حضرت سلیمان کی سلطنت سے زیادہ بڑی تھی زمین جقبہ کے ساتھ حضرت سلیمان کو اللہ نے جو حکومت دیتی وہ جو کسی اور کو دیئے نہیں کہ ہوا پر بھی حکم چلتا تھا اور زنات پر بھی اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے یہ بات تو وہ ہے جس کے بارے بھی قرآن میں ہے انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے وہ حکومت دعا کی جو جو کسی اور کو نہ دیتا اللہ نے ان کی بات مانی لیکن ذقواب انہیں نہیں جو مکہ بھی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی جانا تو یہ دوسرا علموش ہو گیا لیکن اب پھر گوارہ گوارہ یہ تو ہے جو اوپر نیچے کا معاملہ ہر کمالے رازہ والے یہ بھی اللہ کی قانون میں چاہئے تھے ہر کمال کے بعد ایک زوانہ تھا ہر مند کے بعد ایک جنر ہے ہر جنر کے بعد ایک مند ہے اب جو ان کے اندر زوان آیا تو اب ان پر جو عذاب کے پوڑے پڑے ہیں پہلے یونان سے نکلا سکندرِ عاظم رون کا ہوا جلا گیا وہ تو پھر جلدی بڑ گیا سلوکس اس کا جسے پسار آتا اس لئے یہ حکومت قائم کی انہیں لگڑ آتا اچھتا یونانی ختم ہوئے تو رومی آگئے ہیں رومی انہیں لگڑ آئے ہیں یہ رومیوں کا اقتدار کا زبانہ تھا جب حضرتِ موسیب بھیجے گئے ہیں اقتدار ہونکا تھا اگرچہ لوکل انہوں نے ایک حکومت یہوریوں کی قائم جب اٹھی جیسے ہمارے ہاں انگریز کے دور میں یہاں سے بھاولپور ہے نواب بھاولپور بیٹھے تو وہ کوئی موسیب بھاولپور اختیار تو انہوں کا نہیں ہوتا تھا وہ تو ریزیڈنٹ اگریز بیٹھا ہوا ہے وہ سارے معاملات کو موکلتا ہوئی ہوتا تھا یہ ایسی راج جو ہے راجہ مہاراجہ نواب تو اثر حکومت کو اگریز کی چیزیں یہ رومنز کی حکومت کے تحت ان کا ایک لوکل نظام تھا مذہبی نظام بھی تھا سینس ہیڈرنگ ان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس میں ان کے بڑے بڑے ربائی بیٹھے ہیں انہوں سے صحصہ اس نے کرتے تھا لیکن یہ ہے کہ حضرت کے اعتنیسی جب آئے علیہ السلام ان کو انہوں نے رد کیا نہ صرف رد کیا انہیں ولد الزنا قرار دیا انہیں جادیبر قرار دیا ان کو کافر اور ملتد قرار دیا واجب القرار قرار دیا آخری سلوک جو کسی رسول سے کسی امت نے کیا ہو کبھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آس پاس کا کوئی معاملہ کسی رسول کے ساتھ ہوا سینس ہیڈرنگ جو تھا ان کا کنہوں نے فیشت نہ کیا یہ واجب القرار دیا لیکن ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے خود نہیں کر سکتے تھے وہ جو پائی لیٹی سپانچیز بیٹھا ہوا تھا گورنڈر وہ کر سکتا تھا اس سے کہا گیا اسے سوری چرا ہو اس نے کہا ہمارے علمے تو اس کا کوئی جرم ہے کیسے سوری چرا ہے آخر رومن انفار ایک قارون کے اوپر سننے والی تھی کہ نہیں ہمارا معاملہ ہے ہمارا حکم ہے ہمارے سیندھاردین کا فتوہ ہے ہمارے بڑے جو مفتی بیٹھے ہوئے ان کا فتوہ ہے تو یہ الفاظ آتے ہیں اندھیل کے اندر کہ اس نے تشلا مغایا پانی کا اس میں ہاتھ ہوئے اور کہا دیکھو میں تو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں اس یسو مسیح کے خون کے پیرانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کا ہاں ہم سب لیتے ہیں اپنے اوپر گناہ اس کا لیتے ہیں ہم لیتے ہیں اگر کوئی گناہ ہے تو ہم کریں اور ہماری اولاد کریں باران انہوں نے بس پڑھتے تو سوری پچھ رہا دی اللہ نے کیا کیا یہ چھوڑ دی یہ کیا کیا اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سناوی کے چالیس برس بعد سن ستر ایسوی میں اب عذاب کا دوسرا ٹوڑا آیا سبردست انہوں نے پھر بغاوت کی تھی ان کی ہاں ایک انڈرگراؤنڈ مومن چل رہی تھی غومیوں کے سلاح زی لوٹس کہلا دی زی لوٹس انہوں نے بغاوت کی ٹائٹس غومی جنگرد نے پھر جو ان کو ایک لاکھ تیس ہزار جہودی ایک دن میں قطع کیا یروسلم اور انہوں نے جو دوسرا بنا لیا تھا حضرت عزیر کے بعد علیہ السلام دوسرا جو ان کا جو حیکل سلمانی سیکنڈ ٹیمپل جیسے کہتے وہ گرا دیا اور یہودیوں کو نکال دیا گیا دکل جائے ہاں سے کوئی یہودی فلسطین میں نہیں رہے گا یہ کہلاتا ہے ان کا ڈائیس پورا اور یہ کب تک جاری رہا یہ انیس سو سترہ ایسوی تک جاری ان کا داخلہ وہاں بند تھا ہاں جب حضرت عمر کی ہاتھیں فتحہ ہوا یروسلم اور عیسائیوں نے ہینڈوور کیا انہوں نے شرط لگوائی معاہدہ جو ہوا ہے آپ یہاں کسی یہودی کو آباد نہیں ہونے جنگے حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہاں آباد نہیں ہونے جنگے لیکن ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ آئیں اپنے مقامات و مقدسہ کی زیارت پر ہوں چلے جائیں وہ کوئی جائداد میں کرنے سٹیں گے کوئی مکان کوئی کھیس کچھ نہیں سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی سیٹلمنٹ کی اجازت ہوگی ہے انیس سو سترہ میں بالکور کے ذریعے وہ میں پھر اس اگری بحث کو دیان کروں یہ جو خاکہ بنا ہے دو عروج دو زوال پہلا عروج ایک ہزار قبل مسیح سے نو سو قبل مسیح تک ان کی خلافت واشنگ پہلا زوال ایسیریانز کی ہاتھوں جو شمال سے آئے نبوکر نظر کی ہاتھوں جو مشکل سے آئے تباہی اور بربادی دوسرا عروج مکابی پاور دوسرا زوال دوسرا عروج